حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیر کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے اپنے زمانے میں بنی اسرائیر ایک ہے کسی آدمی سے کہا کہ مجھے ایک ہزار دینار کرز چاہیئے اس کو کوئی ضرورت پیش آگئی تو اس نے اس آدمی سے قرض مانگا جس سے قرض مانگا گیا تھا اس آدمی نے کہا کہ تم کوئی گواہ لے آؤ تاں کہ میں ان کو اس معاملے کی اوپر گواہ بنا سکوں اس نے کہا کہ میرے لئے اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے اس آدمی نے کہا کہ اچھا پھر کوئی کفیل لے آؤ جو تمہاری زمانت دے سکے تو اس نے کہا کہ میرے لئے اللہ ہی کفیل ہے تو وہ آدمی جس سے وہ قرض مانگ رہا تھا وہ بھی نیک انسان تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو سچا ہے اور اس کو اس نے ایک ہزار دینار ایک مقررہ مدد کے لئے قرض کے طور پر دے دیئے کہ یہ دینار میں تمہیں قرض دیتا ہوں اور ان دیناروں کو تم نے فلان تاریخ تک واپس کرنا ہے چنانچہ وہ شخص وہاں سے بہری راستے کے ذریعے سے روانہ ہو گیا اور اس نے جا کر کے اپنی ضروریات کو پورا کیا ان پیسوں کو اپنی ضروریات میں لگایا پھر جب اس قرضے کی ادائیگی کا وقت آیا تو یہ آدمی ایک ہزار دینار اپنے ساتھ لے کر کے اس قرض کی واپسی کے لئے دریا پر آیا لیکن اسے کوئی سواری نہ ملی کوئی کشتی نہ ملی اس نے بڑا تلاش کیا لیکن اسے کوئی کشتی نہ ملی اب اسے فکر ہوئی کہ میں نے تو اس آدمی سے وعدہ کیا تھا اور آج کی تاریخ دی گئی تھی اب اگر اس کو یہ قرض نہیں ملے گا تو میں جھوٹا تصور ہوں گا چنانچہ اس نے ایک لکڑی لی اور اس لکڑی کو اندر سے جو کھوکلہ پن تھا اس کا اس کو چھیلا اور ایک سراغ سا بنا کر کے اس کی اندر اس نے ایک ہزار دینار رکھ دی اور ساتھ ہی اس کے ایک رقہ بھی اس آدمی کے نام پر رکھ دیا اس جگہ کو پھر اس نے بند کر دیا مضبوطی کے ساتھ اور اس لکڑی کو لے کر کے دریا کے کنارے پہ آیا اور آ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلان آدمی سے ایک ہزار دینار بطور ادھار کے قرض کے مانگے تھے اس نے قرض دینے سے پہلے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ میں کوئی کفیل دوں تو میں نے کہا کہ اللہ ہی میرا کفیل ہے اس نے گواہ طلب کیا تو میں نے کہا کہ اللہ ہی میرا گواہ ہے اور میرا رب ہی میرے گواہی کے طور پر میرے لئے کافی ہے اس نے میرے اوپر اعتماد کیا اور وہ قرض دینے کی اوپر راضی ہو گیا اے اللہ آج میں اس کے قرض کی واپسی کے لئے آیا ہوں لیکن مجھے کوئی سواری نہیں مر رہی میری تمنا اور میری کوشش اور میری خواہش ہے کہ وقت مقررہ پر اس کی رقم اس تک پہنچ جائے لیکن مجھے کشتی نہ ملنی کی وجہ سے مجھے خوف اور اندیشہ ہے کہ یہ رقم وقت پر اس کو نہیں مل سکے گی اس لئے میں اس کو تیری حوالے کرتا ہوں جو اس کی امانت ہے قرض ہے کہ تو اس کو اس تک پہنچا دے یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی دریاء کے اندر ڈال دی اور خود واپس چل گیا اور اپنے شہر جانے کے لئے کوئی کشتی وغیرہ ڈھونڈنے لگا ادھر وہ آدمی جس نے اس کو قرض دیا تھا وہ دریاء کے کنارے آیا کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کشتی اس کا مال لے کر کے آئی ہے یا نہیں اس نے کافی دیر انتظار کیا لیکن کوئی کشتی اسے نظر نہ آئی کہ وہ اس کی طرف آنے والی ہو چنانچہ جب وہ واپس لوٹنے لگا تو اچانک اس کی نگاہ ایک لکڑی کے اوپر پڑی جو کہ پانی کے اندر تیر رہی تھی چنانچہ اس نے اس لکڑی کو پکڑا کہ چلو یہی ایندن کے طور پر کام آئے گی اس نے پانی سے اس لکڑی کو نکالا اور اسے اٹھا کر کے گھر لے گیا گھر لے جا کر کے جب اس نے اس لکڑی کو چھیرا اسے کھولا تو اس کی اندر اسے وہ مال ایک ہزار دینال وہ ملا اور اس کے ساتھ رکع جو ہے وہ بھی ملا کچھ عرصے کے بعد وہ شخص جس نے قرض لیا تھا اس نے سوچا کہ نمعلوم اس کو وہ لکڑی ملی ہو گی یا نہیں اس نے ایک ہزار دینار اور کبھا نبس کیا اور سمندر کے کنارے پہ آیا اسے کشتی مل گئی اور وہ کشتی پہ سوار ہو کر کہ اس آدمی کے پاس پہنچا اور آ کر کہ اس نے ایک ہزار دینار پیش کیے اور عذر معذرت کی کہ خدا جانتا ہے کہ میں بڑی کوشش کی کہ میں مجھے کشتی مل جائے اور میں وقت مقررہ پر تمہاری قرض کی رقم تمہیں واپس کر سکوں تمہاری امانت تم تک پہنچا سکوں لیکن میری بڑی کوشش کے باوجود مجھے آج کی تاریخ سے پہلے کشتی نہ مل سکی جس پر سوار ہو کر کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو سکتا اس آدمی نے کہا کہ کیا اس سے پہلے تو نے کوئی چیز میری طرف بھیجی تھی اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے پہلے مجھے کوئی کشتی نہیں ملی جس پر میں سوار ہو کر کے آپ تک پہنچتا میں آج ہی مجھے کشتی ملی ہے اور میں اس پر سوار ہو کر کے آپ کے پاس آیا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا قرض ادا کروا دیا ہے جو لکڑی تو نے دریا کے اندر ڈال دی تھی وہ لکڑی مجھے مل گئی تھی اور تمہارا رکا اور تمہارے بھیجے ہوئے دینار جو ہے وہ بھی مجھے مل گئے تھے لہٰذا تو اپنے یہ ہزار دینار اپنے پاس رکھ اور واپس روانہ ہو جائے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کسی کو ایک مدت مقررہ کے لئے قرض دینا جائز ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو قرض لے تو اس کو پوری خوشش کرنی چاہیے کہ وقت مقررہ کے اوپر جو ہے وہ قرض کی رقم قرض خواہ کو واپس کر دے اسی طریقے سے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام کاموں میں انسان کو اللہ رب العزت کی ذات کی اوپر توقع اور بھروسہ کرنا چاہیے تجارتی معاملات کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ قدیم زمانے سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں تجارت کی غرض سے کسی سے ادھار اور قرض لینا جائز ہے جبکہ قرض لینے والے کو یہ یقین ہو کہ وہ وقت کے اوپر جو ہے قرض واپس کر سکے گا اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو امانتداری دیانتداری اور صداقت کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے جس انسان کی اندر یہ صفات پائی جائیں جس کی اندر اللہ کا خوف ہو جس کی اندر امانت اور دیانت اور صداقت ہو تو اللہ رب العزت ایسے انسانوں کو اپنی مدد سے نوازتے ہیں اسی طرح اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے کوئی قرض کا لیندین کیا جائے تو اس کی اوپر گواہ بنا لینے چاہیے جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ بخرا کی اندر اس کا حکم دیا اسی طرح اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو کم قیمت چیز جو ہے وہ مل جائے جس طرح کے لکڑی وغیرہ تو اس کو وہ اٹھا لے اس کا اٹھا لینا اور اس سے اٹھا کر کے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے